منسا رام دو دن گہری جنتہ میں ڈوبا رہا بار بار اپنی ماتا کی یاد آتی نہ کھانا اچھا لگتا نہ پڑھنے ہی میں جی لگتا اس کی کائی پلٹسی ہو گئی دن گزرے گئے اور چھاتر آواز میں رہتے ہوئے بھی اس نے وہ کام نہ کیا جو سکول کے ماسٹروں نے گھر سے کرلانے کو کہہ دیا تھا پرنام سروپ اسے بینچ پر کھڑا رہنا پڑا جو بات کبھی نہ ہوئی تھی وہ آج ہو گئی یہ احسے ہے اپمان بھی اسے سہنا پڑا تیسرے دن وہیں انہی چنتاؤں میں مگن ہوا اپنے من کو سمجھا رہا تھا کیا سنسار میں اکیلے میری ہی ماتا مری ہیں وہی ماتایں تو سبھی اسی پرکار کی ہوتی ہیں میرے ساتھ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی اب مجھے پورشوں کی بھاتی دوگون پریشرم سے اپنا کام کرنا چاہیے ماتا پتا جیسے راضی رہے انہیں راضی رکھنا چاہیے اس سال اگر چھاتر برتی مل گئی تو مجھے گھر سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہ رہے گی کتنے ہی لڑکے اپنے بل پر بڑی بڑی اپلبدیاں پرابت کر لیتے ہیں بادھاؤں پر وجہ پانا اور افسر دیکھ کر کام کرنا ہی منوشیہ کا کرتبو ہے بھاگ گے کے نام کو رونے کوسنے سے کیا ہوگا اتنے میں جیہا رام آ کر کھڑا ہو گیا منسا رام نے پوچھا گھر کا کیا حال ہے جیہا نہیں اممہ جی تو پرسند ہوں گی جیہا رام ان کے من کا حال تو میں نہیں جانتا لیکن جب سے تم آئے ہو انہوں نے ایک جون بھی کھانا نہیں کھایا جب دیکھو تب رویا ہی کرتی ہیں جب بابو جی آتے ہیں تب حلبتہ ہسنے لگتی ہیں تم چلے آئے تو میں نے بھی شام کو اپنی کتابیں سنبھالی یہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا تھا بھونگی چڑیل نے جا کر اممہ جی سے کہہ دیا بابو جی بیٹھے تھے ان کے سامنے ہی اممہ جی نے آ کر میری کتابیں چھین لی اور رو کر بولی تم چلے جاؤگے تو اس گھر میں کون رہے گا اگر میرے کارن تم لوگ گھر چھوڑ چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہو تو لوگ میں کہیں چلی جاتی ہوں میں تو جلائے ہوا تھا ہی وہاں بابو جی بھی نہ تھے بگڑ کر بولا آپ کیوں کہیں چلی جائیں گی آپ کا تو گھر ہے آپ آرام سے رہیے گیر تو ہم ہی لوگ ہیں ہم نہ رہیں گے تب تو آپ کو آرام ہی آرام ہوگا منس آرام تم نے خوب کہا بہت ہی اچھا کہا اس پر اور بھی جلائی ہوں گی اور جا کر بابو جی سے شکایت کی ہوگی جی آرام نہیں یہ کچھ نہیں ہوا بیچاری زمین پر بیٹھ کر رونے لگی مجھے بھی کرونا آگئی میں بھی رو پڑا انہوں نے آنچل سے میرے آنسو پوچھے اور بولی جی آب میں عشور کو ساکشی دے کر کہتی ہوں میں نے تمہارے بھائیہ کے وشم میں تمہیں بابو جی سے ایک شبد نہیں کہا میرے بھاگے میں کلمک لکھا ہوا ہے وہی بھوگ رہی ہوں پھر اور نہ جانے کیا کیا کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا کچھ بابو جی کی بات تھی منس آرام نے ادوی اگناتہ سے پوچھا بابو جی کے وشم میں کیا کہا کچھ یاد ہے جی آرام باتیں تو بھئی مجھے یاد نہیں آتی میری میموری کونسی بڑی تیج ہے لیکن ان کی باتوں کا مطلب کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں بابو جی کو پرسند رکھنے کے لیے سوانگ بھڑنا پڑتا ہے نجا نے دھرم ادھرم کی کیسی باتیں کرتی تھی جو میں بلکل نہ سمجھ سکا مجھے تو اب اس کا وشواس آ گیا ہے کہ ان کی اچھا تمہیں اب بھیجنے کی نہ تھی منس آرام تم ان چالوں کا مطلب نہیں سمجھ سکتے یہ بڑی گہری چالے ہیں جی آرام تمہاری سمجھ میں ہوں گی میری سمجھ میں نہیں ہے منس آرام جب تم جیمیٹری نہیں سمجھ سکتے تو ان باتوں کو کیا سمجھ سکو گے اس رات کو جب مجھے کھانا کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اور ان کے آگرہ پر میں جانے کو تیار ہو گیا تھا اس وقت بابو جی کو دیکھتے ہی انہوں نے جو کینڈا بدلا وہے کیا میں کبھی بھول سکتا ہوں جی آرام یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی ابھی کل ہی میں یہاں سے گیا تو لگی تمہارا حال پوچھنے میں نے کہا بھے کہتے تھے اب کبھی اس گھر میں قدم نہ رکھوں گا میں نے کچھ جھوٹ تو کہا نہیں تم نے مجھ سے کہا ہی تھا اتنا سننا تھا کہ فوٹ فوٹ کر رونے لگی میں دل میں بہت پچھتایا کہ کہاں سے کہاں میں نے یہ باتیں کہہ دی بار بار یہی کہتی تھی کیا میرے قرآن گھر چھوڑ دیں گے مجھ سے اتنے ناراض ہیں چلے گئے اور مجھ سے ملے تک نہیں کھانا تیار تھا کھانے تک نہیں آئے ہائے میں کیا بتاؤں کس پتی میں ہوں اتنے میں بابو جی آگئے بس ترنت آکھیں پہنچتی مسکراتی ان کے پاس چلی گئی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی آج مجھ سے بڑی منت کی کیوں ان کو ساتھ لیتے آنا آج میں تمہیں کھینچ لے چلوں گا دو دن میں کتنی دبلی ہو گئی ہیں تمہیں یہ دیکھ کر ان پر دیا آئے گی چلو نا منصر ہم نے کچھ جواب نہ دیا اس کے پیر کام پر رہے تھے جی آرام تو حاضری کی گھنٹی سن کر بھاگا پر وہے بینچ پر لیٹ گیا اور اتنی لمبی سانس لی مانو بہت دیر سے اس نے سانس نہیں لی ہے اس کے مقصے دس سہ ویدنا میں ڈوبے ہوئے شبد نکلے ہائے ایشور اس نام کے سوا اسے اپنا جیون نرادہار معلوم ہوتا تھا اسے ایک اچھ ہواس میں کتنا نعراش ہے کتنی سمویدنا کتنی کرونا کتنی دینتا پرارتھنا بھری ہوئی تھی اس کا کون انمان کر سکتا ہے اب سارا رہش سے اس کی سمجھ میں آ رہا تھا اور باروار اس کا پیڑی تھردائے آنٹر ناد کر رہا تھا ہائے ایشور اتنا گھور کلنک کیا جیون میں اس سے بڑی وپتی کی کلپنا کی جا سکتی ہے کیا سنسار میں اس سے گھور تر نیچتا کی کلپنا کی جا سکتی ہے آج تک کسی پتا نے اپنے پتر پر اتنا نردائے کلنک نہ لگایا ہوگا جس کے چریتر کی سبھی پرشنسہ کرتے تھے جو انے یکوں کے لئے آدرش سمجھا جاتا تھا جس نے کبھی اب اویتر ویچاروں کو اپنے پاس نہیں پٹکنے دیا اسی پر یہ گھور کلنک منسارام کو ایسا معلوم ہوا مانا اس کا دل پھٹا جا رہا ہے دوسری گھنٹی بھی بج گئی لڑکے اپنے اپنے کمرے میں گئے پر منسارام ختھیلی پر گال رکھے انیمیش نیتروں سے بھومی کی اور دیکھ رہا تھا مانو اس کا سروسف جل مگن ہو گیا ہو مانو کہ کسی کو مو نہ دکھا سکتا ہو سکول میں گیر حاضری ہو جائے گی زرمانہ ہو جائے گا اس کی اسے چنتہ نہیں جب اس کا سروسف لٹ گیا تو ان چھوٹی موٹی باتوں کا قیاب ہے اتنا بڑا کلنک لگنے پر بھی اگر جیتا رہوں تو میرے جیون کو دھکار ہے اسی شوکاری تیریک کی دشا میں میں چلا پڑا ماتا جی تم کہا ہو تمہارا بیٹا جس پر تم پراند دیتی تھی جسے تم اپنا جیون کا آدھار سمجھتی تھی آج گھوڑ زنکٹ میں ہیں اسی کا پتا اس کی گردن پر چھوڑی پھیر رہا ہے ہائے تم کہا ہو منسارام پھر شانچت سے سوچن لگا مجھ پر یہ سندے کیوں ہو رہا ہے اس کا کیا قرن ہے مجھ میں ایسی کونسی بات انہوں نے دیکھی جس سے انہیں یہ سندے ہوا وہ ہمارے پتا ہیں میرے شطرو نہیں جو انہیاس ہی مجھ پر یہ اپراد لگانے بیٹھ جائیں ضرور انہوں نے کوئی نہ کوئی بات دیکھی یا سنی ہے ان کا مجھ پر کتنا سنیہ تھا میرے بغیر بھوجن کرنے نہ جاتے تھے وہی میرے شطرو ہو جائیں یہ بات اکارن نہیں ہو سکتی اچھا اس سنگدہ کا بیجر اوپن کس دن ہوا مجھے بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرانے کی بات تو پیچھے کی ہے اس دن رات کو بھے کمرے میں آ کر میری پریقشہ لینے لگے تھے اسی دن ان کی تیوریاں بدلی ہوئی تھی اس دن ایسی کونسی بات ہوئی جو اپری لگی ہو میں نئی اممہ سے کچھ کھانے کو مانگنے گیا تھا بابو جی اس سمیں وہاں بیٹھے تھے ہاں اب یاد آتی ہے اسی وقت ان کا چہرہ تمتم آ گیا تھا اسی دن سے نئی اممہ نے مجھ سے پڑھنا چھوڑ دیا اگر میں جانتا کہ میرا گھر میں آنا جانا اممہ جی سے کہنا سننا اور انہیں پڑھانا لکھانا پتا جی کو برا لگتا ہے تو آج یہ نوبت کیوں آتی اور نئی اممہ ان پر کیا بیٹھ رہی ہوگی منصر آم نے اب تک نرملا کی اور دھیان نہیں دیا تھا نرملا کا دھیان آتے ہی اس کے روئے کھڑے ہو گئے ان کا سرل سنے شیل فریدہ یہ آغات کیسے سہے گا آہ میں کتنے بھرم میں تھا میں ان کے سنے کو کوشل سمجھتا تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ انہیں پتا جی کا بھرم شانت کرنے کے لیے میرے پرتیتنا کٹو ہویا وار کرنا پڑتا ہے آہ میں نے ان پر کتنا انیائے کیا ہے ان کی دشا تو مجھ سے بھی خراب ہو رہی ہوگی میں تو یہاں چلا آیا مگر وہ کہاں جائیں گی جیا کہتا تھا انہوں نے دو دن سے بھوجن نہیں کیا ہر دم رویا کرتی ہیں کیسے جا کر سمجھاؤں وہی اس بھاگے کے پیچھے کیوں اپنے سر پر یہ بھی پتی لے رہی ہیں وہی کیوں بار بار میرا حال پوچھتی ہیں کیوں بار بار مجھے رولاتی ہیں کیسے کہہ دوں کی ماتا مجھے تم سے ذرا بھی شکایت نہیں میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے وہی اب بھی بیٹھی رو رہی ہوں گی کتنا بڑا انرتھ ہے بابو جی کو یہ کیا ہو رہا ہے کیا اس لیے بھی بھاگیا تھا ایک بالکہ کی ہتیا کرنے کے لیے یہ اسے لائے تھے اس کومل پشپ کو مسل ڈالنے کے لیے ہی تھوڑا تھا ان کا کیسے ادھار ہوگا اس نرپراد کا مکھ کیسے اجول ہوگا انہیں کیول میرے ساتھ سنے کا ویوہار کا یا دنڈ دیا جا رہا ہے ان کی سجنتہ کا یہ اپہار مل رہا ہے میں انہیں اس پرکار نردہ آگھات سہتے دیکھ کر بیٹھا رہوں گا اپنی مان رکشہ نہ سہی ان کی آتمرکشہ کیلئے ان پرانوں کا بلیدان کرنا پڑے گا اس کے سوائے ادھار کا کوئی اپائے نہیں آہ دل میں کیسے کیسے ارمان تھے وہے سب خاک میں ملا دینے ہوں گے ایک ستی پر سندے کیا جا رہا ہے اور میرے کارن مجھے اپنے سے زیادہ ان کی رکشہ کرنی ہوگی یہی میرا کرتب وہ ہے اسی میں سچی ویرتا ہے ماتا میں اپنے رکھ سے اس کالیما کو دھو دوں گا اس سے میرا اور تمہارا دونوں کا کلیان ہے وہ دن بھر انہی وچاروں میں ڈوبا رہا شام کو اس کے دونوں بھائی آ کر گھر سے ادھنے کے لئے آگ رہ کرنے لگے جی آرام چلتے کیوں نہیں میرے بھائیہ جی چلو نا منصر آرام مجھے فرصت نہیں ہے کہ تمہارے کہنے سے چلا چلوں جی آرام آخر کل تو اتوار ہے منصر آرام اتوار کو بھی کام ہے جی آرام اچھا کل آوگے نا منصر آرام نہیں مجھے کل ایک میچ میں جانا ہے جی سی آرام اممہ جی مون کے لنڈو بنا رہی ہے نہ چلو گے تو ایک بھی نہ پاؤ گے ہم تم مل کے کھائیں گے انہیں نہ دیں گے جی آرام بھائیہ اگر تم کل نہ گئے تو شاید اممہ جی یہیں چلی آئے منصر آرام سچ نہیں ایسا کیوں کریں گی یہاں آئی تو بڑی پریشانی ہوگی تم کہہ دینا میں کئی میچ دیکھنے گیا ہے جی آرام میں جھوٹ کیوں بولنے لگا میں کہہ دوں گا دیکھ لے نا انہیں ساتھ لاتا ہوں کی نہیں سی آرام ہم کہہ دیں گے آج پڑھنے نہیں گئے پڑے پڑے سوتے رہے منصر آرام نے ان دوتوں اسے کل آنے کا وعدہ کر کے گلا چھڑایا جب دونوں چلے گئے تو پھر چنتہ میں ڈوبا رات بھت اسے کروٹ بدلتے گزری چھٹی کا دن بھی بیٹھے بیٹھے کٹ گیا اسے دن بر شنکہ ہوتی رہی کہ کہیں اممہ جی سچ میں نہ چلیا ہے کسی گاڑی کی کھڑ کھڑا ہٹ سنتا تو اس کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگتا کہیں آ تو نہیں گئی چھاترہ باز چھاترالے میں ایک چھوٹا سا عوش دھالے تھا ایک ڈکٹر صاحب سندیہ صاحب ایک گھنٹے کے لیے آ جائے کرتے تھے اگر کوئی لڑکا بیمار ہوتا تو اسے دوا دیتے آج بے آئے تو منصر کچھ سوچتا ہوا ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا کہیں منصر آم کو اچھی طرح جانتے تھے اسے دیکھ کر آشر ایسے بولے یہ تمہاری کیا حالت ہے جی تم تو مانے ہو گلے جا رہے ہو بازار کا چسکہ تو نہیں پڑ گیا ہے آخر تمہیں کیا ہوا یہاں تو آؤ منصر آم نے مسکرا کر کہا مجھے زندگی کا روگ ہے آپ کے پاس اس کی بھی کوئی دوا ہے ڈاکٹر میں تمہاری پریقشہ کرنا چاہتا ہوں تمہاری صورت ہی بدل گئی جی پہچانے بھی نہیں جاتے یہ کہہ کر انہوں نے منصر آم کا ہاتھ پکڑ لیا اور چھاتی پیٹ آنکھیں جیب سب باری باری سے دیکھی تب چنتے تھو کر بولے وکیل صاحب سے آج ہی ملوں گا تمہیں تھائیسز ہو رہا ہے سارے الکشن اسی کے ہیں منصر آم نے بڑی اتسکتا سے پوچھا بھلا کتنے دن میں کام تمام ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کیسی باتیں کرتے ہو جی میں وکیل صاحب سے مل کر تمہیں کسی پہاڑی جگہیں بھیجنے کی صلاح دوں گا ایشور نے چاہا تو تم اچھے ہو جاؤ گے بیماری ابھی پہلی سٹیج میں ہے منصر آم تب تو بھی سال دو سال کی دیر معلوم ہوتی ہے نہ میں تو اتنا انتظار نہیں کر سکتا سنیے مجھے تھائیسز وائیسز کچھ نہیں ہے دوسری شکایت ہی ہے آپ بابو جی کو ناحق تردد میں نہ ڈالیے اس وقت میرے سر میں درد ہے کوئی دوا دیجئے کوئی ایسی دوا ہو جس سے نیند بھی آ جائے مجھے دو رات سے نیند نہیں آئی ڈاکٹر نے زہریلی دوایوں کی ارماری کھولی اور ایک شیشی سے تھوڑی سی دوا نکال کر منصر آم کو دے دی منصر آم نے پوچھا یہ تو کوئی زہر ہے بھلا اسے کوئی پی لے تو مر جائے ڈاکٹر نہیں مر تو نہیں جائے پر سر میں چکر ضرور آ جائے منصر آم کوئی ایسی بھی دوا اس میں ہے جسے پیتے ہی پرانہ نکل جائے ڈاکٹر ایسی ایک دو نہیں کتنی دوایں ہیں یہ جو شیشی دیکھ رہے ہو اس کی ایک بھوند بھی اگر پیٹ میں چلی جائے تو جان نہ بچے آنان فانان میں موت ہو جائے منصر آم کیوں ڈاکٹر صاحب جو لوگ زہر کھا لیتے ہیں انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہوگی ڈاکٹر سبھی زہروں سے تکلیف نہیں ہوتی باجے تو ایسے ہیں کہ پیتے ہی آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اسے ہوش نہیں آتا منصر آم نے سوچا تب تو پرانہ دینا بہت آسان ہے پھر کیوں لوگ اتنا ڈرتے ہیں یہ شیشی کیسے ملے گی اگر دوا کا نام پوچھ کر شہر کے کسی دوا فروش سے لینا چاہوں تو وہ کبھی نہ دے گا اس کے ملنے میں کوئی دکت نہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ پرانوں کا انت بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے منصر آم اتنا پرسند ہوا مانو کوئی انام پا گیا ہو اس کے دل پر سے ایک بوجھا سا ہٹ گیا چنتہ کی میگ راشی جو سر پر منڈرہ رہی تھی چھن بھن ہو گئی مہینوں بعد آج اسے من میں نئی سفورتی کا انبھاب ہوا کئی لڑکے تھییٹر دیکھنے جا رہے تھے نرک شخص سے آگیا لے لی تھی منصر آم بھی ان کے ساتھ تھییٹر دیکھنے چلا گیا ایسا کچھ تھا مانو اس سے زیادہ سکھی جیو سنسار میں کوئی نہیں تھییٹر میں نکل دیکھ کر تو وہ ہستے ہستے لوڑ بوٹ ہو گیا بار بار تالیاں بجانے اور ونس مور کی ہانک لگانے میں پہلا نمبر اسی کا تھا گانا سن کر وہ مست ہو جاتا تھا اور اوہ اوہ کر کے چلا اٹھتا تھا درشکوں کی نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی تھی تھییٹر کے پاتر بھی اسی کی اور طاقتے تھے اور جاننے کو ات سکتے کہ کون مہاشہ اتنے رسک اور بھاو ہیں اس کے مطروں کو اس کی اچھل اچھنکھل تھا پر آشرہ ہو رہا تھا وہ بہت ہی شانچت گمپیر سو بھاو کا یوگ تھا آج بہ کیوں اتنا ہاسے شیل ہو گیا ہے کیوں اس کے ونود کا پاراوار نہیں دو بجے رات کو تھییٹر سے لوٹنے پر بھی اس کا ہاسے انماد کم نہیں ہوا اس نے ایک لڑکے کی چار پائی اُلٹ دی کئی لڑکوں کے کمرے کے دوار باہر سے بند کر دیئے اور انہیں بھیتر کھٹ کھٹ کر کے سنتا ہستا رہا یہاں تک کی چھاترہ لے کے ادھیکش مہودے کی نیند بھی شورگر سلکر کھل گئی اور انہوں نے منصرام کی شرارت پر کھید پرکٹ کیا کون جانتا ہے اس کے انتستھل میں کتنی بھیشن کرانتی ہو رہی ہے سندے کے نردہ آگہات نے اس کی لجہ اور آتس میں سامان کو کچل ڈالا ہے اسے اپمان اور ترسکار کا لیش ماتر بھے نہیں یہ ونود نہیں اس کی آتما کا کرن جب اور سب لڑکے سو گئے تو وہے بھی چار پائی پر لیٹا لیکن اسے نیند نہیں آئی ایک شن کے بعد وہ اٹھ پیٹھا اور اپنی ساری بستقے باندھ کر سندوق میں رکھ دی جب مرنا ہی ہے تو پڑھ کر گیا ہوگا جس جیون میں ایسی ایسی بادھائیں ہیں ایسی ایسی یاتنائیں ہیں اس سے مرتیو کہی اچھی یہ سوچتے سوچتے تڑکا ہو گیا تین رات سے وہے ایک شن بھی نہ سویا تھا اس وقت اٹھا تو اس کے پیر تھر تھر کام پر رہے تھے اور سن میں چکر سا آ رہا تھا آنکھیں جل رہی تھی اور شریر کے سارے انگ شتھل ہو رہے تھے دن چڑتا جا رہا تھا اور اس میں اتنی شکتی بھی نہ تھی کہ اٹھ کر موہاں دھولے ایک آئیک اس نے بھونگی کو رمال میں کچھ لیے کہار کے ساتھ آتے دیکھا اس کا کلیجہ سن ہو گیا ہائے ایشور وہے آ گئی اب کیا ہوگا بھونگی اکیلی نہیں آئی ہوگی بگی ضرور باہر کھڑی کی ہوگی کہاں تو اس سے اٹھانا جاتا تھا کہاں بھونگی کو دیکھتے ہی دوڑا اور گھبرائی آواز میں بولا اممہ جی بھی آئی ہے کیا رہے جب معلوم ہوا اممہ جی نہیں آئی تو اس کا چتہ شانت ہوا بھونگی نے کہا بھئیہ کہتی ہیں میں نے ان کی کچھ بھی شکایت نہیں کی ہے مجھ سے آج رو رو کر کہنے لگی اس کے پاس یہ مٹھائی لیتی جا اور کہنا میرے کارن کیوں گھر چھوڑ دیا کہاں رگ دوں تھالی منصر آم نے رکھائی سے کہا تھالی اپنے سر پر پٹک دے چڑیل یہاں سے چلی جا مٹھائی لے کر خبردار جو پھر کبھی ادھر آئی سوگات لے کر چلی ہے جا کر کہہ دینا مجھے ان کی مٹھائی نہیں چاہیے جا کر کہہ دینا تمہارا گھر ہے تم رہو وہاں وہے بڑے آرام سے ہیں خوب گاتے اور موج کرتے ہیں سنتی ہے بابو جی کے موہ پر کہنا سمجھ گئی مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے اور جو کرنا ہے چاہے کر ڈالیں جس سے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے کہیں تو علاوات کلکتہ چلا جاؤں میرے لیے جیسا بنا رہا سویسا دوسرا شہر یہاں کیا رکھا ہے بھونگی بھئیہ مٹھائی رکھ لو نہیں تو رو رو کر مر جائیں گی سچ مانو رو رو کر مر جائیں گی منسار آم نے آنسوں کے اٹھتے ہوئے ویگ کو دبا کر کہا مر جائیں گی میری بلا سے کون مجھے بڑا سکتیا ہے جس کے لئے پچتا ہوں میرا تو انہوں نے سر ناش کر دیا کہہ دینا میرے پاس کوئی سندیش نہ بھیجیں کچھ ضرورت نہیں بھونگی بھئیہ تم تو کہتے ہو یہاں خوب کھاتا ہوں اور موج کرتا ہوں مگر دے تو آدھی بھی نہیں رہی جیسے آئے اس کے آدھے بھی نہ رہے منسار آم یہ تیری آنکھوں کا پھیر ہے دیکھنا دو چار دن میں موٹا کر کال ہو جاتا ہوں کی نہیں ان سے کہہ دینا رونا دھونا بند کرے جو میں نے سنا کی روتی ہیں اور کھانا نہیں کھاتی تو مجھ سے برا کوئی نہیں مجھے گھر سے نکالا ہے تو آپ چین سے رہیں چلیں ہیں پریم دکھانے میں ایسے تریہ چریتر بہت پڑے بیٹھا ہوں بھونگی چلی گئی منسار آم کو اس سے باتیں کرتے ہی کچھ ٹھنڈ معلوم ہونے لگی تھی یہ ابھی نہ کرنے کے لئے اسے اپنے منوبھاؤں کو جتنا دبانا پڑا تھا وہ اس کے لئے آساد ہے تھا اس کا آتما سممان اسے اس کٹل ویوہار کا جلد سے جلد انت کر دینے کے لئے بادہ کر رہا تھا پر اس کا پرینام کیا ہوگا نرملا کیا یہ آدھات سہے سکے گی اب تک مرتیوں کی کلپنا کرتے سمیں کسی انپرانی کا وچار نہ کرتا تھا پر آج یہ کا ایک گیان ہوا کہ میرے جیون کے ساتھ ایک اور پرانی کا جیون سوطر بھی بندھا ہوا ہے نرملا یہ سمجھے گی کہ میری نشتھوٹتا ہی نہیں ان کی جان لی یہ سمجھ کر اس کا کومل ردہ پھٹ نہ جائے گا اس کا جیون تو اب بھی سنکٹ میں ہے سندہ کے کٹھور پندے میں فسی ہوئی ابلا کیا اپنے کو ہتیہکاری نہیں سمجھ کر بہت دنوں تک جیویت رہ سکتی ہے منصارام نے چار پائی پر لیٹ کر لے ہا فوڑ لیا پھر بھی سردی سے کلیجہ کام پر رہا تھا تھوڑی دیر میں اسے جوڑ سے زور آ گیا وہ بے ہوش ہو گیا اس اچھے تاوستہ میں اسے بھانتی بھانتی کے سوپنا دکھائی دینے لگے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چونک پڑتا آنکھیں کھل جاتی پھر بے ہوش ہو جاتا سہسا وکیل صاحب کی آواز سن کر وہ چونک پڑا ہاں وکیل صاحب کی کی آواز تھی اس نے لہا فینک دیا اور چار پائی سے اتر کر نیچے کھڑا ہو گیا اس کے من میں ایک آویش ہوا کہ اسی وقت ان کے سامنے پرانڈ دے دوں اسے معلوم ہوا کہ مر جاؤں تو انہیں سچی خوشی ہوگی شاید اس لیے دیکھنے آہے میرے مرنے میں کتنی دیر ہے وکیل صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جس سے وہ گرنا پڑے اور پوچھا کیسی طبیعت ہے للو لیٹے کیوں نہ رہے لیٹ جاؤ تم کھڑے کیوں ہو گئے منسارا میری طبیعت تو بہت اچھی ہے آپ کو ویرتھ ہی کشت ہوا منشی جی نے کچھ جواب نہ دیا لڑکی کی دشا دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آسو نکل آئے رشت پشت بالک جسے دیکھ کر چت پرسن ہو جاتا تھا اب سوک کر کانٹا ہو گیا تھا پانچ چھے دن میں ہی وہ اتنا دبلہ ہو گیا تھا کہ اسے پہچان نہ کٹھن تھا منشی جی نے اسے آہستہ سے چار پائی پر لٹا دیا اور لیہاف اچھی طرح اڑھا کر سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہیں لڑکا ہاتھ سے تو نہ نکل جائے گا یہ خیال کر کے وہ شوک میں ویحل ہو گئے اور سٹول پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے منساراں بھی لیہاف میں مو لپیٹے رو رہا تھا ابھی تھوڑے ہی دن پہلے اسے دیکھ کر پردہ کا حردہ گھر سے پھول اٹھتا تھا لیکن آج اسے دارون دشاں میں دیکھ کر بھی وہ سوچ رہا ہے کہ اسے گھر لے چلوں یا نہیں کیا یہاں دوا نہیں ہو سکتی میں یہاں چوبیسوں گھنٹے بیٹھا رہا ہوں گا ڈاکٹر صاحب یہاں ہے ہی کوئی دکت نہ ہوگی گھر لے چلنے میں انہیں بادھائیں بادھائیں دکھائی دیتی تھی سب سے بڑا بھے تھا کہ وہاں نرملا اس کے پاس بیٹھی رہے گی اور منا نہ کر سکھوں یہ ان کے لئے ارس ہے تھا اتنے میں ادھیاکش نے آ کر کہا میں سمجھتا ہوں آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں گاڑی ہے ہی تکلیف نہ ہوگی یہاں اچھے سے دیکھوال نہ ہو سکے گی منشی جی ہاں آیا تو میں اسی خیال سے تھا لیکن اس کی حالت بہت ہی نازک معلوم ہوتی ہے ذرا سی ارس آفدھانی ہونے سے سرسام ہو جانے کا بھے ہے ادھیاکش یہاں سے انہیں لے جانے میں تھوڑی سی دکت ضرور ہے لیکن یہ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ گھر پر جو آرام مل سکتا ہے وہ یہاں کسی طرح نہیں مل سکتا اس کے اترکت کسی بیمار لڑکے کو یہاں رکھنا نیم ورود بھی ہے منشی جی کہیے تو میں ہیڈ ماسٹر سے آگے لے لوں مجھے ان کو یہاں سے کسی حالت میں لے جانا کسی طرح مناسب نہیں معلوم ہوتا ادھیاکش نے ہیڈ ماسٹر کا نام سنا تو سمجھے کی ہیں معاشر دھمکی دے رہے ہیں ذرا تنک کر بولے ہیڈ ماسٹر نیم ورود کوئی بات نہیں کر سکتے میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے لے سکتا ہوں اب کیا ہو کیا گھر لے جانا ہی پڑے گا یہاں سے لے جا کر ہسپتال میں ٹھہرانے کے لئے کون بہان ہے جو سنے گا وہ یہی کہے گا کہ ڈاکٹر کی فیس بچانے کے لئے لڑکے کو ہسپتال میں پھینک آئے پر اب لے جانے کے سوا اور کوئی اپایا نہ تھا اگر عدیقش مہود ہے اس وقت رشوت لینے پر تیار ہو جاتے تو شاید دو چار سال کا ویتن لے لیں لیکن قائدے کے پابند لوگوں میں اتنی بدھی اتنی چطورائی کہاں اگر اس وقت منشی جی کو کوئی آدمی ایسا اجر سجھا دیتا جس میں منصر رام کو گھر نہ تو جانا پڑتا تو وہ آجیبن اس کا احسان مانتے سوچنے کا سمیہ بھی نہ تھا عدیقش مہود ہے شیطان کی طرح سر پر سوار تھے ویوش ہو کر منشی جی نے دونوں سائیوں کو بلایا اور منصر رام کو اٹھانے لگے منصر رام عرد چیتنا کی دشا میں تھا چونک کر بولا کیا ہے کون ہے منشی جی کوئی نہیں ہے بیٹا میں تمہیں گھر لے چلنا چاہتا ہوں آؤ گود میں اٹھا لوں منصر رام مجھے کیوں گھر لے چلتے ہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا منشی جی یہاں تو رہ نہیں سکتے نیم ہی ایسا ہے منصر رام کچھ بھی ہو وہاں نہ جاؤں گا مجھے اور کہیں لے چلیے کسی پیڑ کے نیچے کسی جھوپڑے میں جہاں چاہے رکھئے پر گھر نہ لے چلیے عدیقش نے منشی جی سے کہا آپ ان باتوں کو خیال نہ کریں یہ تو ہوش میں نہیں ہے منصر رام کون ہوش میں نہیں ہے میں ہوش میں نہیں ہوں کسی کو گالیاں دیتا ہوں دات کاٹتا ہوں کیوں ہوش میں نہیں ہوں مجھے یہی پڑھا رہنے دیجئے جو کچھ ہونا ہے یہی ہوگا اگر ایسا ہے تو مجھے اسپتال لے چلیے وہاں پڑھا رہوں گا جی نہ ہوگا تو جیوں گا مرنا ہوگا تو مروں گا لیکن گھر کسی طرح نہ جاؤں گا یہ زور پا کر منشی جی پھر عدیقش سے منتیں کرنے لگے لیکن وہ قائدے کا پابند آدمی کچھ سنتا ہی نہ تھا اگر چھوٹ کی بیماری ہوئی اور کسی دوسرے لڑکے کو چھوٹ لگ گئی تو کون اس کا جواب دے ہوگا اس طرق کے سامنے منشی جی کی قانونی دولیلے بھی مات ہو گئی آخر منشی جی نے منسا رام سے کہا بیٹا تمہیں گھر چلنے سے کیوں انکار ہو رہا ہے وہاں تو سبی طرح سے آرام ہوگا منشی جی نے کہنے کو یہ بات کہہ دی لیکن ڈر رہے تھے کہیں منسا رام چلنے پر راضی نہ ہو جائے وہ منسا رام کو اسپتال میں رکھنے کا کوئی بہانہ کوج رہے تھے اور ساری ذمہ داری منسا رام ہی کے سر پر ڈالنا چاہتے تھے وہ ادھیاکش کے سامنے کی بات تھی اور وہ اس بات کی ساکشی دے سکتے تھے کہ منسا رام اپنی زد سے اسپتال جا رہا ہے منشی جی کا اس میں لیش ماتروی دوش نہیں منسا رام نے جھلا کر کہا نہیں نہیں سو بار نہیں میں گھر نہیں جاؤں گا مجھے اسپتال لے چلیے اور گھر کے سبادیوں کو منع کر دیجئے کہ مجھے دیکھنے نہ آئے مجھے کچھ نہیں ہوا بلکل بیمار نہیں ہوں آپ مجھے چھوڑ دیجئے میں اپنے پاؤں سے چل سکتا ہوں وہ اٹھ کھڑا ہوا اور انمت کی باتی دوار کی اور چلا لیکن پیر لڑ کھڑا گئے یدی منشی جی نے سنبھال نہ لیا ہوتا تو اسے بڑی چوٹ آتی لیکن نوکروں کی مدد سے منشی جی اسے بگگی کے پاس لے آئے اور اندر بٹھا لیا گاڑی اسپتال کی اور چلی وہی ہوا جو منشی جی چاہتے تھے یہ شوک سے بھی اس کا چتہ سنتوشٹنا تھا لڑکا اپنی اچھا سے اسپتال جا رہا تھا کیا یہ اس بات کا پرامان نہیں تھا کہ گھر سے اسے کوئی سنہ نہیں ہے کیا اس سے یہ صدر نہیں ہوتا کہ منسرام نردوش ہے وہ اس پر اکارن ہی بھرم کر رہے تھے لیکن ذرا ہی دیر میں اس ترشٹی کی جنے ان کے من میں گلانی کا بھاو جاگرت ہوا وہ اپنے پران پر یہ پتر کو گھر نہ لے جا کر اسپتال لیے جا رہے تھے ان کے وشال بھاون میں ان کے پتر کے لیے جگہ نہ تھی اس دشا میں بھی جبکہ ان کا جیون اس کا جیون سنکٹ میں پڑا ہوا تھا کتنی بڈم بنا ہے ایک شن کے بعد ایک آئیک منشی جی کے من میں پرشن اٹھا کہیں منسرام ان کے بھاووں کو تار تو نہیں گیا اس لیے تو اسے گھر سے گھرنا نہیں ہو گئی اگر ایسا ہے تو گزب ہو جائے گا اس انرد کی کلپنا سے ہی منشی جی کے روئے کھڑے ہو گئے اور کلیجہ دھک دھک کرنے لگا خریدہ میں ایک دھککہ سا لگا اگر اس جور کا یہی کارن ہے تو عیشور ہی مالک ہے اس سمیں ان کی دشاہ انتیانت میں دہی نہیں ہے تھی آگ جو انہوں نے اپنے ٹھٹھو رہے ہوئے ہاتھوں کو سیکھنے کے لیے جلائی تھی اب ان کے گھر میں لگی جا رہی تھی اس کرونا شوک پشچہ تاب اور شنکہ سے ان کا چت گھبرا اٹھا ان کے گھپت روڈن کی دھونی باہر نکل سکتی تو سننے والے رو پڑتے ان کے آنسو باہر نکل سکتے تو ان کا تار بن جاتا ویدنا سے وکل ہو کر انہوں نے اسے چھاتی سے لگا لیا اور اتنا روئے کی ہچکی بن گئی سامنے اسپطال کا فاتک دکھائی دے رہا تھا منشی توتہ رام سندھیا کے سمیں کچہری سے گھر پہنچے تو نرملا نے پوچھا انہیں دیکھا کیا حال ہے منشی جی نے دیکھا کی نرملا کے موقع نام ماتر کو بھی چنتہ کا چندہ نہیں ہے اس کا بناف شرنگار اور دنوں سے بھی کچھ گھڑا ہوا تھا مثلاً وہ گرے میں ہار نہ پہنتی تھی پر آج وہ بھی گلے میں شوبہ دے رہا تھا جھومر سے بھی اسے پریم نہ تھا پر آج بھی میں مہین ریشمی ساڑھی کے نیچے کالے کالے لکیشوں کے اوپر فانوس کے دیپک کی بھانتی چمک رہا تھا منشی جی نے مو پھیر کر کہا بیمار ہیں اور کیا حال بتاؤں نرملا تم تو انہیں یہاں لانے آئے تھے لانے گئے تھے منشی جی نے چھنجلا کر کہا وہ نہیں آتا تو کیا میں زبردستی اٹھا لاتا کتنا سمجھایا کہ بیٹا گھر چلو وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے گی لیکن گھر کا نام سن کر اسے دوناجور ہو جاتا تھا کہنے لگا میں یہاں مر جاؤں گا لیکن گھر نہ جاؤں گا آخر مجبور ہو کر اسپطال پہنچایا اور کیا کرتا رکمنی بھی آ کر بارامدے میں کھڑی ہو گئی اور بولی وہ جنم کا ہٹی ہے یہاں کسی طرح نہ آئے گا اور یہ بھی دیکھ لینا وہاں اچھا بھی نہ ہوگا منشی جی نے کاتر سور میں کہا تم دو چار دن کے لیے وہاں چلی جاؤ تو بڑا اچھا ہو بہن تمہارے رہنے سے اسے تسکین ہوتی رہے گی میری بہن میرا ونہ مان لو اکیلے وہ رو رو کر پرانہ دے دے گا بس ہائے اممہ ہائے اممہ کی رٹ لگا کر رویا کرتا ہے میں وہیں جا رہا ہوں میرے ساتھ ہی چلی چلو اس کی درشہ اچھی نہیں بہن میں سورت ہی نہیں رہی دیکھیں ایشور کیا کرتے ہیں یہ کہتے کہتے منشی جی کی آنکھوں سے آسو بہننے لگے لیکن رکمنی اووچلت بھاو سے بولی میں جانے کو تیار ہوں میرے وہاں رہنے سے اگر میرے لال کے پرانہ بچ جائیں تو میں سر کے بل دوڑی جاؤں لیکن میری بات گرہ میں باندھ لو بھئیہ وہاں وہاں اچھا نہ ہوگا میں اسے خوب بہجانتی ہوں اسے کوئی بیماری نہیں ہے کیول گھر سے نکالے جانے کا شوک ہے یہی دکھ جور کے روپ میں پرکٹ ہوا تم میں ایک نہیں لاکھ دوا کرو سیویل سرجن کوئی کیوں نہ دکھاؤ اسے کوئی دواسر نہ کرے گی منشی جی بہن اسے گھر سے نکالا کس نے ہے میں نے تو کیول پڑھائی کے خیال سے وہاں بیجا تھا رکمنی تم نے چاہے جس گھال سے بیجا ہو لیکن یہ بات اسے لگ گئی میں تو اب کسی گنتی میں نہیں ہوں مجھے کسی بات میں بولنے کا کوئی عدکار نہیں مالک تم مالکین تمہاری ستری میں تو کیول تمہاری روٹیوں پر پڑھی ہوئی ابھاگن ودوا ہوں میری کون سنے گا اور پرواہ کرے گا لیکن بنا بولے رہا نہیں جاتا منسہ تو تب ہی اچھا ہوگا جب گھر آئے گا جب تمہارا حردہ وحی ہو جائے گا جو پہلے تھا یہ کہہ کر رکمنی وہاں سے چلی گئی اس کی جوتی ہین پر انوباب پون آنکھوں کے سامنے جو چریتر ہو رہے تھے ان کا رہ سے وہ خوب سمجھتی تھی اور ان کا سارا کرود نرپ رادن نرملا پر ہی اترتا تھا اس سمیں بھی وہ کہتے کہتے رک گئی کہ جب تک یہ لکشمی اس گھر میں رہے گی اس گھر کی دشاہ بگڑتی ہی رہے گی پر ان کے پرکٹ روپ سے نہ کہنے پر بھی ان کا آشیں منشی جی سے چھپا نہیں گا ان کے چلے جانے پر منشی جی نے سر اٹھا لیا اور سوچنے لگے انہیں اپنے اوپر اس سمیں اتنا کرود ہا رہا تھا کہ دیوار سے سر پٹک کر پرانوں کا انت کر دیں انہوں نے کیوں ویواہ کیا ویواہ کرنے کی ضرورت کیا تھی عیشور نے انہیں ایک نہیں تین تین پتل دیئے تھے ان کی عوستہ بھی پچاس کے لگ بگ پہنچ گئی تھی پھر انہوں نے کیوں ویواہ کیا کیا اسی بہانے عیشور کو ان کا سروناش منظور تھا انہوں نے اس سے اٹھا کر ایک بار نرملا کی سہاس پر نشتھل مورتی دیکھی اور اسپتال چلے گئے نرملا کی سہاس چھوی نے ان کا چتہ شانت کر دیا تھا آج کئی دنوں کے بعد انہیں یہ شانتی میاسر ہوئی تھی پریم پیڑت ردائے اس دشا میں کیا شانت اور عویچلت لے رہ سکتا ہے نہیں کبھی نہیں ردائے کی چوٹ بھاو کوشل سے نہیں چھپائی جا سکتی اپنے چتہ کی دربلتہ پر اس سمیں انہیں اتیانت شعب ہوا انہوں نے اکارن ہی سندے کو ردائے میں ستھان دے کر اتنا انرد کیا منسارام کی اوڑ سے بھی ان کا من نشنک ہو گیا ہاں اس کی جویں اب ایک نئی شنک کا اوتپن ہو گئی کیا منسارام بھاپ تو نہیں گیا کیا بھاپ کر ہی تو آنے سے انکار نہیں کر رہا اگر بھاپ گیا ہے تو مہا انردنٹ ہو جائے اس کلپنا سے ہی ان کا من دہل اٹھا ان کی دے کی ساری ہڈیاں وانو اس ہاہاکار پر پانی ڈالنے کے لیے ویاکل ہو اٹھی انہوں نے کوچوان سے گھوڑے کو تیز جلانے کو کہا کئی دنوں کے بعد ان کے حردہ منڈل پر چھایا گھن پھٹ گیا تھا اور پرکاش کی لہریں اندر سے نکلنے کے لیے ویاکر ہو رہی تھی انہوں نے باہر سر نکال کر دیکھا کوچوان سو تو نہیں رہا گھوڑے کی چالوں نے اتنی مند کبھی نہ معلوم ہوئی تھی اسپطال پہنچ کر لپکے ہوئے منسر آم کے پاس گئے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب ان کے سامنے چنتہ میں مگنہ کھڑے تھے منشی جی کے ہاتھ پاں پھول گئے موہ سے شبد نہ نکل سکا بھر بھر آئی ہوئی آواز میں بڑی مشکل سے بول کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب یہ کہتے کہتے پھر رو پڑے اور جب ڈاکٹر صاحب کو ان کے پرشن کا اتر دیند میں ایک شن ولم ہوا تب تو ان کے پران وہیں سما گئے انہوں نے پلنگ پر بیٹھ کر اچیت بالک کو گود میں اٹھا لیا اور بادلکوں کی بھانتی سسک سسک کر رونے لگے منسر آم کی دے تھوے کی طرح جل رہی تھی منسر آم نے ایک بار آنکھیں کھولی آہ کتنی بھینکر اور اس کے ساتھ ہی کتنی دین درشتی تھی منچی جی نے بالک کو کنٹ سے لگا کر ڈاکٹر سے پوچھا کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب آپ چپ کیوں ہیں ڈاکٹر نے صدیق دصور میں کہا حال جو کچھ ہے وہ آپ دیکھی رہے ہیں ایک سو چھین ڈگری کا جور ہے اور میں کیا بتاؤں ابھی جور کا سپرکوب بڑھتا ہی جاتا ہے میرے کی یہ جو کچھ ہو سکتا ہے کر رہا ہوں ایشوال مالک ہے جب سے آپ گئے ہیں ایک منٹ کے لیے بھی یہاں سے نہیں ہلا بھوجن تک نہیں کر سکا حالت اتنی نازک ہے ایک منٹ میں کیا ہو جائے نہیں کہا جا سکتا یہ مہا جور ہے بلکل خوش نہیں ہے رہے رہے کر ڈیلیریم کا دورہ ہو جاتا ہے کیا گھر پر انہیں کسی نے کچھ کہا بار بار امہ جی تم کہاں ہو یہی مو سے نکلتا ہے ڈاکٹر صاحب کہی رہے تھے کہ سہسا منصر آم اٹھ کر بیٹھ گیا اور دھکے سے منشی جی کو چار پائی کے نیچے ڈھپ گیل انمت سور میں بولا کیوں دھمکاتے ہیں آپ مار ڈالیے مار ڈالیے ابھی مار ڈالیے تلوار نہیں ملتی رسی کا پھندہ ہے یا وہے بھی نہیں میں اپنے گلے میں لگا لوں گا ہائے اممہ تم کہاں ہو یہ کہتے کہتے ہوئے پھر اچیت ہو کر گٹ پڑا منشی جی ایک شن تک منصر آشراہم کی شتھل مدرہ کی اور ویتھت نیتروں سے تاکتے رہے پھر سہسا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور اتیانت دینتا پورن آگرہ سے بولیں ڈاکٹر صاحب اس لڑکے کو بچا لیجئے ایشور کے لیے بچا لیجئے نہیں تو میرا سروناش ہو جائے گا میں امیر ہوں لیکن آپ جو کچھ کہیں گے میں حاضر کروں گا اسے بچا لیجئے آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلائیے اور ان کی رائے لیجئے میں سب خرچ کر دوں گا اس کی یہ دشا نہیں دیکھی جاتی ہائے میرا ہونہار بیٹا ڈاکٹر صاحب نے کرنسور میں کہا کوئی بات اٹھا نہیں رکھ رہا ہوں جب آپ دوسرے ڈاکٹروں سے سلا لینے کو کہتے ہیں ابھی ڈاکٹر لہری ڈاکٹر بھاٹیا اور ڈاکٹر ماثر کو بلاتا ہوں ونائک شاستری کو بھی بلائے لیتا ہوں لیکن میں آپ کو ویرت کا آشوہسن نہیں دینا چاہتا حالت نازک ہے منشی جی نے روتے ہوئے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب یہ شبد مو سے نہ نکالیے حالت اس کے دشمنوں کی نازک ہو ایشور مجھ پر اتنا کوپ نہ کریں گے آپ کلکتہ اور ممبئی کے ڈاکٹروں کو تار دیجئے میں زندگی بھر آپ کی گلامی کروں گا یہی میرے کل کا دیپک ہے یہی میرے جیون کا آدھار ہے میرا حردہ پھٹا جا رہا ہے کوئی ایسی دوہ دیجئے جس سے اسے ہوش آ جائے میں ذرا اپنے کانوں سے اس کی بات سنوں کیسے کیا کشت ہو رہا ہے ہائے میرا بچہ ڈاکٹر آپ ذرا دل کو تسکین دیجئے آپ بزرگ آدمی ہیں یوں ہائے ہائے کرنے اور ڈاکٹروں کی فوج جمع کرنے سے کوئی نتیجہ نہ نکلے گا شانت ہو کر بیٹھئے میں شہر کے ڈاکٹروں کو بلا رہا ہوں دیکھئے کیا کہتے ہیں آپ تو خود ہی بدر حواس ہوئے جاتے ہیں منشی جی اچھا ڈاکٹر صاحب میں اب نہ بولوں گا زبان تک نہ کھولوں گا آپ جو چاہے کریں بچہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ ہی اس کی رکشہ کر سکتے ہیں میں اتنا ہی چاہتا ہوں سرائی سے خوش آ جائے مجھے پہچان لیں میری باتیں سمجھنے لگے کیا کوئی سنجیونی بوٹی نہیں کہ میں اس سے دو چار باتیں کر لیتا یہ کہتے کہتے ہیں منشی جی آویش میں آ کر مند سرام سے بولے بیٹا ذرا آنکھیں کھولو کیسا جی ہے میں تمہارے پاس بیٹھا رو رہا ہوں مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں میرا دل تمہاری طرف سے صاف ہے ڈاکٹر پھر آپ نے انرگل باتیں شروع کر دی ارے صاحب آپ بچے نہیں ہیں بزرگ آدمی ہیں ذرا دہرے سے کام لیجئے انشی جی اچھا ڈاکٹر صاحب اب نہ بولوں گا خطا ہوئی آپ جو چاہے کیجئے میں نے سب کچھ آپ پر چھوڑ دیا کوئی اپاہ ایسا نہیں ہے جس سے میں اسے اتنا سمجھا سکوں کہ میرا دل صاف ہے آپ ہی کہہ دیجئے ڈاکٹر صاحب کہہ دیجئے تمہارا وہاں کا پتہ بیٹھا رو رہا ہے اس کا دل تمہاری طرف سے بالکل صاف ہے اسے کچھ برہم ہوا تھا ویب دور ہو گیا بس اتنا ہی کہہ دیجئے میں اور کچھ نہیں چاہتا میں چپ چاپ بیٹھا ہوں زبان تک نہیں کھولتا لیکن آپ اتنا ضرور کہہ دیجئے ڈاکٹر ایشور کے لئے بابو صاحب ذرا صبر کیجئے ورنہ مجھے مجبور ہو کر آپ سے کہنا پڑے گا کہ گھر جائیے ذرا دفتر میں جا کر ڈاکٹروں کو خط لکھ رہا ہوں چپ چاپ بیٹھے رہی ہے نردہی ڈاکٹر جوان بیٹے کی یہ دشاہ دیکھ کر کون پتہ ہے جو دھیرے سے کام لے گا منشی جی بڑے اُدھ گمبیر صحباب کے منوشے تھے یہ بھی چانتے تھے کہ اس سمیں ہائے ہائے مچانے کا کوئی نتیجہ نہیں لیکن پھر بھی اس سمیں شانت بھیٹنا ان کے لئے اسمبتہ اگر دیو گتی سے بھی بیمار ہوتا تو بھی شانت ہو سکتے تھے دوسروں کو سمجھا سکتے تھے خود ڈاکٹروں کو بلا سکتے تھے لیکن کیا یہ جان کر بھی دھیرے رکھ سکتے تھے کہ یہ سب آگ ان کی ہی لگائی ہوئی ہے کوئی پتہ اتنا وجہ رہدہ ہو سکتا ہے ان کا روم روم اس سمیں انہیں دھکار رہا تھا انہوں نے سوچا مجھے یہ دربھاونہ اتپن نہیں کیوں ہوئی میں نے کیوں بینا کسی پرتیکش پرمان کے ایسی بھیشن کلپ نہ کر ڈالی اچھا مجھے اس دشا میں کیا کرنا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے کیا اس کے سیوا وہ اور کیا کرتے اس کا وہ نشچے نہ کر سکے واسطم میں ویوہ کے وندن میں پڑھنا ہی اپنے پیروں میں کلاری مارنا تھا ہاں یہی سارے اپدرو کی جڑ ہے مگر یہ میں نے کوئی انوبکی بات نہیں کی سب ہی ستری پوروش ویوہ کرتے ہیں ان کا جیون آنند سے کٹتا ہے آنند کی اچھا سے ہی تو ہم بیوہ کرتے ہیں محلے کے سیکڑوں آدمیوں نے دوسری تیسری چوتھی یہاں تک کی ساتھویں شادیاں کی ہیں اور مجھ سے بھی کہیں ادھیک عوستہ میں پھر جب تک جیئے آرام سے ہی جیئے یہ بھی نہیں ہوا کہ سبھی اس تری سے پہلے مر گئے ہوں دوہاج دہاج ہونے پر بھی کتنے ہی رنڈوے ہو گئے اگر میری جیسی دشا سب کی ہوتی آٹھ سے گم نہ تھی پہلے اس ترییاں پڑی لکھی نہ ہوتی تھی پتی چاہے کیسا ہی ہو اسے پوجہ سمجھتی تھی یہ بات ہو کہ پورش سب کچھ دیکھ کر بھی بے حیاء ایسی کام لیتا ہو عوشہ یہی بات ہے جب یوک وردہ کے ساتھ پرسند نہیں رہ سکتا تو یوکتی کیوں کسی وردہ کے ساتھ پرسند رہنے لگیں لیکن میں تو اس ایسا بڑھا نہ تھا مجھے دیکھ کر کوئی چالیس سے ادھیک نہیں بتا سکتا کچھ بھی ہو جوانی ڈھل جانے پر جوان عورت سے بیوا کر کے کچھ نہ کچھ بے حیاء ہی ضرور کرنی پڑتی ہے اس میں سندہ نہیں ستری سو بھاو سے لجہ شیل ہوتی ہے کلٹاؤں کی بات دوسری ہے سادھارنٹ ہے ستری پورش سے کہیں زیادہ سہیم شیل ہوتی ہے جوڑ کا پتی پا کر وہ پر پورش سے ہسی دلگی کر لے اس کا من شد رہتا ہے بے جوڑ ویوا ہو جانے سے وہ چاہے کسی کی اور آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے پر اس کا چت تک ہی رہتا ہے وہ پکی دیوار ہے اس میں سبری کا اثر نہیں ہوتا یہ کچھی دیوار ہے اس کیسی وقت تک کھڑی رہتی ہے جب تک اس پر سبری نہ چلائی جائے انہی ویچاروں میں پڑے پڑے منشی جی کو جھپکی آگئی من کے بھاو نے تدکال سوپن کا روپ دھارن کر لیا کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پہلی ستری منسا رام کے سامنے کہہ رہی ہے سوامی یہ تم نے کیا کیا جس بالک کو میں نے اپنا رکت پلا پلا کر پالا اس کو تم نے اتنی نردائیتہ سے مار ڈالا ایسے آدرش چرد بالک پر تم نے اتنا گھور کلنک لگا دیا اب بیٹھے کیا بسورتے ہو تم نے اس سے ہاتھ دھو لیا میں تمہارے نردائی ہاتھوں سے چھین کر اسے اپنے ساتھ لیے جاتی ہوں تم تو اتنے شک کے ہی کبھی نہ تھے کیا بیوہ کرتے ہی شک کو بھی گلے باندھ لائے اس کومل خردے پر اتنا کٹھور آگ ہاتھ اتنا بھیشن کلنک اتنا بڑا اپمان سہ کر جینے والا کوئی بے ہایا ہوگا میرا بیٹا نہیں سہ سکتا یہ کہتے کہتے اس نے بالک کو گود میں اٹھا لیا اور چلی گئیں منشیدی نے روتے ہوئے اس کی گود سے منسا رام کو چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آنکھیں کھل گئیں اور ڈاکٹر لہری ڈاکٹر بھاٹیا آدھی آدھے درجن ڈاکٹر ان کے سامنے کھڑے دکھائی دیئے آدھے درجن ڈاکٹر